ڈینمارک قرآن پاک کی بے حرمتی کے متعدد واقعات کے بعد مسلم مالک کی طرف سے شدید احتجاج اور غصے کے پیش نظر مقدس صحیفوں کو نظر آتش کرنے پر پابندی آئیت کرنے جا رہا ہے غیر ملکی خبر ایجنسی اے ایف پی کے پوڑوسی ملک سویڈن میں حالیہ مہینے مسلسل قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے بعد ڈینمارک نے اس ماہ کے شروع میں سیکیورٹی میں اضافہ کیا تھا ڈینمارک کے وزیر انصاف نے نامنگاروں کو بتایا کہ حکومت مذہبی تقفی کے لیے اہم مذہبی اہمیت کی چیزوں کے ساتھ غیر مناسب سلوک کو جنم قرار دینے کا ارادہ رکھتی ہے وزیر انصاف نے کہا کہ تجزیہ کردہ قانون خاص طور پر عوامی مقامات پر قرآن پاک کی بے حرمتی اور مقدس اوراق کو نظر آتش کرنے کے بعد آئی ہے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کو نظر آتش کرنا بنیادی طور پر توہین آمیز اور غیر ہمدردانہ عمل ہے جس سے ڈینمارک اور اس کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے وزیر انصاف نے کہا کہ نئی قانون سازی کو ڈینمارک کے پینل کورٹ کے چپٹر بارہ میں شامل کیا جائے گا جو قومی سلامتی کا احاطہ کرتا ہے مزید کہا کہ قومی سلامتی پابندی کا بنیادی متحرک ہے تقریباً ایک ہزار مظاہرین نے جولائی میں بغداد کے قلاب بند گرین زون میں ڈینمارک کے سفارت خانے کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی تھی ڈینمارک کے وزیر قانون نے کہا کہ ہم اپنے بازوں کو عبور کر کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے جبکہ متعدد افراد پرتشدد رد عمل کو بھڑکانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اس رد عمل کے نتیجے میں سویڈن اور ڈینمارک نے اگست میں سرحدی کنٹرول کو بڑھا دیا اور ڈینمارک نے 22 اگست کو اس اقدام کو ختم کیا ڈینمارک کی مجفزہ قانون سازی کا اطلاق بائبل، تورایت یا مثال کی طور پر مسلوب کی بے حرمتی پر بھی ہوگا جہاں قانون کی خلاف برزی کرنے والوں کو جربانے یا دو سال تک قید ہوگی وزیر انصاف نے کہا کہ تاہم یہ قانون مذہبی برادریوں کے لیے جارحانہ زبانی یا تحریری تاثرات کو شامل نہیں کرے گا جس میں کارٹون بھی شامل ہیں انہوں نے زور دیا کہ ڈینمارک اپنے اظہار رائے کی آزادی کے قوانین پر مضبوطی سے پابند ہے واضح رہے کہ یہ پابندی ڈینمارک کی جانب سے توہین مذہب کے اپنے 334 سال پرانے قانون کو ختم کرنے کے چھ سال باندھ لگائی گئی ہے جو کہ ستمبر میں اسمبلی میں پیش کیا جائے گا توقع ہے کہ یہ بل پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے گا جہاں بائی بازوں کی حکومت کی اکثریت ہے ڈینمارک کے وزیر خارجہ لانس لوکر راسموسن نے کہا کہ قرآن پاک کو نظر آتش کرنے سے پوری دنیا میں شدید غم غصہ پائے جا رہا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے اس غصے پر قابو پانے کی بہت کوشش کی ہے اس وقت صورتحال کافی پرسکون ہے لیکن یہ غیر یقینی اور غیر متوقع بھی ہے